لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِنَا سِرِّ الْحَيَاةِ وَصَنَعْتُكَائِنًا حَيًّا مَرًا لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَاهِ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَاهِ لیکن اگر آپ دیکھو تبلیغ والے پولیس میں نہیں ہیں نا تو بیل بجاتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی ہم دین کے سلسلے میں ملنے کے لئے آئے ہیں اور مسجد میں بات ہو رہی ہے وہ کہتا ہے میں آؤں گا لیکن پتا ہے نہیں آیا وہ اب دوبارہ جا کے اس کو یہ نہیں کہتے آپ نے خود بولا تھا کہ میں آ رہا ہوں آپ کیوں نہیں آئے اگر تبلیغ والے یہ کام کرتے تو آج تبلیغ کو جتنی ترقی ملی ہے ملتی وہ میواد کے گاؤں سے ہی آگی نہیں نکلتی وہیں گاؤں کے سارے لوگ جمعوں کے اتنے چترال لگاتے بولے بھائی یہ مسئیبت کھڑی ہو گئی ہمارے لئے گھر سے بلاتے ہیں ہم ٹوپی بھی نہیں کرا سکتے ان کو زبردستی گھسیٹتے ہیں تبلیغ میں یہ ہدایت دی ہے بھائی ہم پولس میں نہیں ہیں ہمارا کام بازو نصیت ہے ایک دفعہ آرام سے بیل بچا کے بندے کو بلاؤ اگر اندر سے بندہ بول دے نا بچہ بول دے ابو نہیں ہے گھر پہ تو ان سے تفتیش نہیں کرو کہ نہیں سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو بس مان لو کہ نہیں ہے حالانکہ ہوتے ہیں بعض دفعہ اببہ خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بچے سے کہ جا کے بولو میں گھر پہ نہیں ہوں بچہ کے یہ بول رہا ہوتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں یہ ہوتا ہے بعض دفعہ بچہ خود آکے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں تبلیغ والے پھر بھی مو نیچے کر کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہم وائز ہیں ہم نصیحت کرنے والے ہیں ماں قرآن کہہ رہا ہے نا کہ آپ ان پر داروہا نہیں ہیں مسلط نہیں ہے ان کے اوپر کہ پر گھسیٹنا ہے آپ نے یہ کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے حکومت کو شریعت نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ حکومت کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ برائی کو ڈنڈے کی طاقت سے روکے لوگ نا اس میں مبالغہ دو انتہا کی طرف ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام میں نرمی ہے سختی ہے ہی نہیں بالکل پولائٹ بس اور کچھ اس کو کہتے ہیں کہ ہر جگہ کیا کرنی ہے سختی ایسا نہیں ہے اسلام نے دائرہ کار بنایا جو جس کے پاس پاور ہے حکومت ہے اس پر لازم ہے کہ وہ سختی کرے سعودی عرب میں ڈنڈا چلتا تھا اگر آپ مسلمان ہو نماز نہ پڑھو چھوڑتے نہیں تھے وہ یہ بالکل صحیح قانون تھا سعودی عرب میں تو دکانے بند تو جس کے پاس گورنمنٹ ہے حکومت ہے وہ کر سکتا ہے اس پر تو سختی لازم ہے کیونکہ حکومت کی سختی کرنے سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کم ہے اور فائدے زیادہ ہیں حکومت کے خلاف کوئی کھڑا تھوڑی ہوگا ہوگا تو حکومت اٹھا لے گی اس کو آجا بھئی گڑین اور سیٹ تلا پولیس والے پکڑ لیں گے اس کو لیکن عام آدمی جب سختی کرے گا تو وہ سامنے والا بولے گا تو میرا باپ ہے تو میرا مامو ہے تو کون ہے بھئی مجھے کیوں مسلط ہو گیا میرے اوپر بتا دیا نا سگرٹ اچھی چیز نہیں ہے بس کافی ہے جا اپنا کام کر تو بعض دفعہ دیندار لوگ چپک جاتے ہیں سامنے والے کو سمجھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں گھروں میں لڑائی ہیں شروع چھوٹا بھائی بڑے بھائی جان کو عذاب آ جاتا ہے اس کو نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے اولاد اپنے باپ کے لئے عذاب بن جاتی ہے اس کو سمجھا رہے ہیں اببا آپ یہ غلط کر رہے ہیں اببا آپ یہ باپ کو غصہ آتا ہے بھئی تو میرا باپ ہے یا میں تیرا باپ ہوں ہوا او ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے